بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبات وطالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر 86 آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے کیتھولک کلیسہ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کیتھولک کلیسہ کی تاریخ کیا ہے کیتھولک کلیسہ کیا ہے اور اس کی عقائد کیا ہے یعنی اس کی تفصیل جانے گے ہم کہ کیتھولک کلیسہ کا وجود کہچے ہوا کیا اس کی عقائد ہیں عارف پڑھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ کیتھولک کلیسہ ایک عیسائی کلیسہ ہے جو پاپا روم کے ساتھ مکمل اشتراک میں ہے کیتھولک کلیسہ اپنی بنیاد اصل مسیحی برادری کو مانتا ہے جو خداوند یسو مسیح نے خود قائم کی تھی اور جس کے کفالت خود بارہ رسل خصوصا مقدس پترس نے کی تھی کیتھولک کلیسہ تمام مسیحی کلیسہوں میں سب سے بڑی کلیسہ ہے جو تمام مسیحیوں میں سے تقریباً نصف کی نمائندگی کرتی ہے یہ دنیا کی سب سے منظم مذہبی اکائی ہے کیتھولک کلیسہ یہ روم کا کلیسہ ہے یہ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل مسیحی برادری کیتھولک کلیسہ کے ماننے والی ہی ہے یعنی جس مذہب کی تبلیغ یا جس دین کی دعوت ہے مسیح علیہ السلام نے دی تھی اس پر اصلن عمل کرنے والے کیتھولک کلیسہ کے متبعین ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کیتھولک کلیسہ کی کفالت خود عید عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حوالی یا بارہ رسل کرتے ہیں خاص طور سے پترس جو پہلا حوالی تھا شمرون نام اس نے گئی تھی جو روم آیا تھا عید عیسیٰ علیہ السلام کی افات کے بیس سال بعد جو روم آیا تھا اس کی زیر سرپرستی اس کا وجود ہوا تھا کیتھولک کلیسہ کا وجود ہوا تھا کیتھولک کلیسہ دنیا میں جتنی کلیسہ ہے سب سے بڑی کلیسہ ہے سب سے زیادہ اس کے متبعین ہیں تو تقریباً نشف کی نمائندگی کرتی عیسائیت کے نشف کی نمائندگی کیتھولک کلیسہ کرتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے منظم مذہبی ایک آئی ہے اس کلیسہ کو کلیسائی دنیا میں عالم گیریت کا درجہ حاصل ہے یہ کلیسہ غربی یا لاتینی کلیسہ اور باعث خود مختار شرطی کیتھولک کلیسہوں پر مشتمل ہے یہ تمام پاپائے روم بشمول کلیہ اسقفان میں اسقفان کو اپنا دینی حتمی دینی فیصل مانتے ہیں تاریخ کیتھولک کلیسہ اپنا تاریخی سلسلہ بارہ رسول اور مسیح یسو تک جوڑتی ہے یہ اسقفوں یعنی بشموں اور پاپائے آزم کو مقدس پترس پترس رسول کا جانشین تصور کرتی ہے پیتھولک کلیسہ کی اسطلاح کا سب سے پہلا استعمال انتاکیا کے اگنیشیس نے کیا تھا جس نے لکھا جہاں اسقف ہو وہاں مومن بھی ٹھیک جس طرح جہاں یسو مسیح ہو وہاں پیتھولک کلیسہ بھی پیتھولک کلیسہ اپنے آپ کو بارہ رسول سے جوڑتا ہے اور یہ بشموں اور پاپائے آزم کو جو کیتھولک کلیسہ کا سربراہ ہوتا ہے پھر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے کلیسہوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں بیتری ایک بیشپ اور ڈیکن یہ تین مرتب تین درجہ بندیاں ہیں اس پہ تو یہ تینوں یہ سب کے سب جو ہے اپنے آپ کو پترس کا جانشین تصور کرتے ہیں جو پہلا ہواری تھا اس کا جانشین اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کیتھولک لفظ کا استعمال سب سے پہلے انتاکیا کے ایک شخص نے کی تھی جس کا نام اگنیشیس تھا اس نے یہ کہا کہ جہاں اس کو وہاں مومن بھی یعنی جہاں بیشپ ہوں گے وہاں مومن ضرور ہوگا اور جب یہ بات صحیح ہے تو یہ بھی بات صحیح ہے کہ جہاں یسو وسیح ہیں وہاں کیتھولک کلیسہ بھی یعنی کیتھولک کلیسہ ہر جگہ ہے کیتھولک کلیسہ کی عظمت کو اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کیونکہ ان کی عقیدے کی محابی حیث عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو وہ ہر جگہ ہیں اس طریقے سے کیتھولک کلیسہ بھی ہر جگہ ہے مسیحی فرقہ جو روم میں مقیم پوپ کو انتہائی تقدس کا حقدار خیال کرتا ہے اس کلیسہ کے متبعین اب مستقل ایک فرقے کے طور پر جانے جاتے ہیں یہ مسیحیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے جن میں اکثر ٹیپلی، ہسپانیا، فرانس، پولینڈ، ہنگری، جنوبی امریکہ وغیرہ میں آباد ہے اس کے سربراہ کو پوپ جو کہا جاتا ہے یہ روم میں ہے کیتھولک کلیسہ کا اصل جو ہے یہ روم میں ہے اصل مرکز تو مسیحی فرقے کے لوگ سب سے پوپ کو انتہائی تقدس کا درجہ دیتے ہیں اور وہ پوپ جو روم میں رہتا اس کو انتہائی تقدس کا درجہ دیتے ہیں اور اب موجودہ دور میں یہ ایک مستقل فرقے کے طور پر جانا ہے کیتھولک فرقہ یا کیتھولک کلیسہ کے نام پر بھی اس کو تعبیر کر لیتے ہیں کہ کیتھولک کلیسہ سے مراد ایک کیتھولک فرقہ مانایا تھا یہ سب سے بڑا فرقہ ہے اور اس کے متبعی زیادہ تر اٹلی، ہسپانیا، فرانس، پولینڈ، ہنگری، جنوبی امریکہ ان علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس فرقے کے اہم عقائد درج زیل ہیں نمبر ایک روح القدس کا اکنوم باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے نمبر دو عقید تثلیف میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی اہمیت بلکل برابر ہے نمبر تین ان کے نزدیک اسی دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں گنیگار روح اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت سماوی کی مستحق ہوتی ہے اس عقیدے کا ماخذ بائبل نہیں بلکہ پاپا غریغورس کا وہ فتوہ ہے جو انہوں نے پانسو تیران نبے میں سادر کیا تھا ان کے اہم عقائد میں سے پہلے نمبر کا عقیدہ یہ ہے کہ روح القدس جو ہے یہ باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے یعنی یہ تنہا خدا کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کی صفت ہے خدا اور بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی صفت ہیں یہ تنہا کسی ایک سے نہیں ہیں دونوں سے ہیں اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدے تسلیس میں جو تین جز ہیں یہ تینوں کے تینوں کی اہمیت بالکل برابر ہے جتنی اہمیت ان کے نزدیک باپ کی ہے اتنی اہمیت بیٹے کی ہے اور اتنی ہی اہمیت روح القدس کی ہے جو اگرچہ ایک دوسرے سے نکلے ہیں ان کی حضرت اللہ تعالیٰ کے ازاز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفت کلام کے طور پر نکلے اور پھر روح القدس نکلے صفت محبت کے طور پر تو اس طریقے سے یہ تینوں دونوں باپ کے علاوہ واقع دونوں خدا سے ہی نکلے ہیں لیکن پھر بھی اہمیت تینوں کی برابر ہے کسی کی کم زیادہ نہیں ہے اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے پیوریفکیشن کا جو مقام ہے وہ اسی دنیا میں یعنی اگر کوئی گنےگار انسان ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی روح آسمان پہ جانے سے پہلے یا جنت کی نعمت سے مستفیض ہونے سے پہلے وہ اسی دنیا میں کہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کی گناہوں کی سزا بل جاتی ہے اب وہ سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت کی مستحیب تھیرتی ہے یہ عقیدہ جو تیسرا عقیدہ ہے یہ کوئی بائیبل سے اس کا نیخزیہ گیا بلکہ پاپا غریغورس نے پانسو تیران نوے میں فتوہ دیا تھا یہ فتوہ دیا تھا اور اسی فتوے کی بنیاد پہ اس کو عقیدے کا بھی حصہ بنا لیا گیا نمبر چار چوتھا عقیدہ پادریوں کی دعاوں سے گنہگار سے عذاب ٹل سکتا ہے اور یہی سے پھر یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ اہلِ کلیسہ عذاب کی مستحق روحوں کو اپنی دعاوں سے نجات دلا سکتے ہیں یعنی کی پادری جس کے حق میں دعا کر دیں اور جس گناہ کی مغفرت کی دعا کر دیں وہ گناہ کا ٹلنا لازمی ہے ایک تو امکانی درجہ ہوتا ہے ان کے نزدیک لازمی ہے کہ وہ دعا ضرور بھی ضرور ٹل جائے گی اسی وجہ سے پھر انہوں نے یہ بھی اسی سے عقیدہ کر لیا کہ پادری جس کو چاہیں اس کو نجات دلا سکتے ہیں اپنی دعاوں سے جس روح کو چاہے نجات دلا سکتے ہیں یعنی دعا کر دیں گے تو وہ گناہ سے پاک ہو جائے گے اور گناہ سے پاک ہو لی کے بعد پھر نجات حاصل ہے آج وہ عقیدہ گناہوں کے اعتراف کا عقیدہ یعنی گنہگار انسان پادری کے سامنے اپنے گناہوں پر اظہار ندامت اور آئندہ ان گناہوں کے ارتکاب نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اسے پادری قبول کر کے اس کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس کی مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے یہ عقیدہ بارہ سو پندرہ اسوی میں منعقیدہ کانفرنس میں پاس کیا گیا یہ ندامت کا عقیدہ کی آپ انسان یا کوئی بھی گنہگار انسان پادری کے پاس آئے اور اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے تو اگر یہ سب چیزیں وہ کر لیتا ہے تو پادری اس کے حق میں دعا کرے گا اور دعا کر کے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دے گا یہ بھی کسی بائیبل سے یہ عقیدہ نہیں لیا گیا بلکہ بارہ سو پندرہ کی جو اس کانفرنس تھی ان کی اس میں چیز پاس کی گئی تھی نمبر چھے اشائع ربانی اور ببتسمہ کی مشروعیت پر یقین ایک رسم کو بھی انہوں نے ان کا حصہ بنا لیا نمبر ساتھ طلاق کی قطعی بمانعات حتیٰ کہ ان کے نزدیک بیوی کی خیانت کرنے کی صورت میں طلاق کیا دیں یعنی ان کے یہ طلاق تک وہ تصور ہی نہیں اگر آدمی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو بھی وہ طلاق نہیں دے سکتا ایسا سبق کا خلاف یہ ہے کہ سبق میں ہم نے قیتولی کلیشہ کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے تعارف اس کا تعارف پڑھا پھر اس کے بعد تاریخ پڑھے پھر اس کے آئیت پڑھے پھر اس کے آئیت پڑھے